جس کام کیلئے ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور All India Ulma Board جو ہے یہ پورے ہندوستان میں پورے ملک میں کام کر رہا ہے سب سے پہلی بنیاد ہماری پیس اور ہارمنی پہ ہم لوگ کام کیے اور پورے دیش نے دیکھا کہ 8th of November انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں جو پروگرام ہوا تھا پوری دیش کے سبھی دھرم کے لوگ ایک جگہ آ کر پیس اور ہارمنی کی بات کی گئی اور اسی کے بنیاد کو لے کر اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے بیچ آپ کی اپنی شخصیت جو کہ ممبئی کا بہت عظیم چہرہ ہے میری مراد عارف باپو میمن صاحب ان کو یہاں ہم نے ممبئی کی صدارت پیش کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ان سے لوگ جڑ کر کام کرے گے جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ ایڈیوکیشن میں ہم کیا کام کر رہے دیکھئے جو سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی اس پہ تو رونا سبکہ ہے کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ ایسی آئی ویسی آئی پر اس پہ کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اس کا بنیادی کام ہم نے دو ہزار پندرہ میں کانکریٹ کام کیا جو کہ احمد نگر میں آپ لوگ آ کر دیکھ سکتے ہیں ایسے سماج کو ٹارگیٹ کیا جو ایڈیوکیشن سے بہت دور تھا اور الحمدللہ چھے سو طلبہ ہمارے زیر نگرانی ابھی پڑھ رہے سیکنڈ سٹیپ جو ابھی ہم لیں گے کہ مدرسوں میں جو ایڈیوکیشن کے نام پر بہت واولہ ہو رہا ہے دیکھئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک عالم انگلیش میڈیم سے بھی پڑھے بے شک اس کے لیے بھی ہم نے این آئی ایس سے ٹائی اپ کیا ہے اور انشاءاللہ ہر مدرسے میں ہم ایکریڈیشن کرواتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ بچوں کو ٹینت سی بی ایسی ایفیلیشن کے ساتھ پاس آؤٹ کر آئے گئے دیکھئے ممبئی کے جو پریسیڈنٹ بنے آریب باپو میمن دیکھئے کسی کی صلاحیت میں نے جیسے بتایا نا کہ صلاحیت اصل نہیں ہوتی قابلیت اصل نہیں ہوتی ہے قبولیت اصل ہوتی ہے تو اس شخص کی قبولیت اتنی ہے کہ اتنے مقبول ہو گئے کہ ہر جگہ جگہ آریب باپو صاحب کا نام سنتے ہیں اور یہ عمر میں یہ آج عمر ان کے ہے کہ یہ بیٹھ کر بھی اپنا کام کر سکتے پر ان کے اندر جو کڑا نے وہ ہم نے دیکھا کہ جو جذبہ ہے اور صرف ایک کمیونٹی کے لیے کر نہیں سب کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے اور الحمدللہ لاسٹ ویک انہوں نے جو میڈیکل کیم کے ذریعے اتنے لوگوں کو انہوں نے پہچان دی اتنے لوگوں کو ساہتہ دی اس کے علاوہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ کوئی کارڈ بھی وہ بنا رہے فریشپ والا جو کی میڈیکلز میں یوز ہوں گا بہت بڑا کام ہے آج یہ بنیادی کام ہے جو عارف صاحب کر رہے اور ان کی قابلیت میں ہم کو صدر بنانے پر مجبور کر دی دیکھئے علماء کے تابعے تو پورا ملک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں تاریخ کو ہم بھولا نہیں سکتے اس دیش کو آزادی کی دلانی کے لیے ستہ وان ہزار علماء نے اپنی شہادت پیش کی اور انشاءاللہ آگے بھی یہی علماء یہی سکولرز آگے آئیں گے ہمارے ملک کو بچانے کے لیے میں تو کہوں گا بچانا نہیں ہے ان کو آزادی دلانا ہے نفرت سے آزادی دلانا ہے بے روزگاری سے آزادی دلانا ہے غریبی سے آزادی دلانا ہے جب تک یہ آزادی ہم کو نہیں ملیں گی تو ہم آزاد نہیں کہلائے گے اس کے لیے سب سے بڑا پریاس ہے کہ ہم کو نشہ چھوڑنے سے پہلے جن کے وہ تربیتی آفتہ ہے سب سے پہلے تربیتی آفتہ ہے وہ ان کے پیرنٹس کے تو سب سے پہلے پیرنٹنگ سیشن کی ضرورت ہے ہم کو کہ ہم ہر پیرنٹس کو بتائیں کہ آپ کی ذمہ داری آپ کو بچوں کے لیے کیا ہے پھر اس کے لیے سیکنڈ سٹیج ہم لیں گے کہ ہر جگہ جگہ محلہ محلہ ہم وزیٹ کریں گے ہمارے ٹیم اس پہ کام کریں گی اور کوشش یہ کریں گے کہ جو بچے اس میں ابھی ملوث ہوئے ان کو اس چیز سے روک دیا جائے اور جو کافی سالوں سے ملوث ہے اور جو اب تک رک نہیں پا رہے بہت ان پر محنت ہو چکی ان کے لیے ہم ڈی ایڈکشن سنٹر کا ہر ڈسٹرک میں پلان کریں گے دیکھیں میں ابھی کل ہی حال میں لکھنوں سے آیا ہوں اور لکھنوں کی گرمہار تو میں نے وہاں رہ کر محسوس کی اور آپ تو یہاں رہ کر محسوس کر رہے ہیں اور میں وہاں چل پیر کر میں نے دیکھا کہ دھرم کے آدھار پر کیسے لوگوں کو باٹا جا رہا ہے ہم نے وہاں ایک ہی پیغام دیا کہ دھرم کے آدھار پر آپ الیکشن نہ کریں الیکشن کرنا ہے تو انسانیت کے آدھار پر کریں اور جیسے کی ہم نے اور ایک بات کہیں سڑکے بنانے سے ملک ترقی آفتہ نہیں کہلائے گا آپ تو سڑکے بنا لے گے پس سڑکویں بنا کر آپ ان گریبوں کو کیسے پالوں گے جو ملک میں ابھی بھی بے بسی اور بھکماری میں مر رہے ہیں تو سب سے پہلی بنیاد کی ہمارے ملک سے ہم کو گریبی کو اٹھانا ہے بے روزگاری کو اٹھانا ہے اگر یہ نہیں ہٹیں گے تو ملک ترقی آفتہ نہیں کہلائے گا یہ بتا رہا آپ لوگ کو یہ نئی ٹیم ابھی سوری اس سے پہلے تھی پورٹ کی ٹیم کے بات جتنے بھی قرآن سب وہی ہے کوئی نئے نہیں ہے تھوڑے بہت کچھ نئے آئے لے باقی وہی ہے کام تو ہم وہی کریں گے جو پہلے کرے تھے لوگ ڈاؤن میں بھی محنت کیے تھے ہر جگہ پہ بھی محنت کیے تھے ہر چیز پہ ہم نے محنت کیے تھے وہ اس طرح سے ہم نے کام کیے تھے اور ابھی بھی کام کریں گے آنے آنے ٹیم پہ بھی کام کریں گے سوسر کام ہے اللہ چاہتا ہو کرنے کے بعد سکون ملتا ہے وہ کام سکون لیتے ہیں اور دوسری بات ابھی ایک کارڈ بنا رہے ہیں ہم لوگ موڑی کب جو ادھا راجو گانڈی کا کارڈ تھا ڈھائی لاکھ دو لاکھ sensitive دوسری Skills ڈھائیوب ڈھائی cosmetic ڈھائیب ڈھائی Denmark ڈھائیctors ڈھائی ابھی تک تو دیکھئے جو ہو رہا ہے ہم خود ہمارے ایسے کچھ ہیں اور میں خود ایک بزنیس فیلڈ سے آتا ہوں تو ابھی تک اسی طریقے سے چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہر انسان کا ایک کنٹیبورشن ہوتا ہے اور کنٹیبورشن سے ہر چیز کیا جاتا ہے تو اپنا مقصد ہے کہ ہم اپنا جو چیز ہیں اپنے اپنے جو عہدے میں ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے کام کریں اگر ہم اپنے ایک پڑوسی کا کام کریں گے تو ہم ایک کا مدد کر سکتے تو ایسے کر کے ہم چال پڑوسی کا لفظ ہے چاہے وہ کوئی غیر مسلم بھی ہے تو وہ بھی میرا پڑوسی ہے اور سب سے پہلے ہم بھارت دیس میں رہتے ہیں اور یہ ہندوستان میں ایک گلجستہ ہے جو ہندو مسلم ایک گلجستہ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ جو گلجستہ ہمیشہ ہندوستان کا خائم رہے اور علماء بورٹ کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم تمام ہر دھرم کے لوگوں کے لئے کام کریں چاہے وہ کوئی بھی مجھب کے لوگوں ہم اس کے لئے کام کرنا چاہوں گی کہ مجھے اس قابل سمجھاؤ اور یہ وائس پرسیلین کا مطلب ملا ہے تو بس میرا یہی دلی تمنہ ہے کہ جو بھی میں کروں انشاءاللہ اللہ قبول کرے ہم نیکیوں کا کام کرتے جائے اور اللہ قبول کرتے جائے فرسٹ آف آل تو ایڈوکیشن وومن ایمپارمنٹ جو ابھی مطلب ہم لوگ نے بات کیے کہ جو گریب بچے ہیں جو یہ ڈروپ آوپ سٹوڈنٹ ہے ان کو لے کے تاکہ وہ گلت رہا میں نہ جائے جیسے کہ ڈرگ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو تھوڑے ٹائم پہلے ہی ہم نے ایسے چار بچوں کو ڈروپ آوٹ سٹوڈنٹ کو ہم نے اسے چی کے اقزام بلوائے اور الحمدللہ اللہ وہ لوگ فرس کلس آئے سپر حاج